بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں زین علی ناظرین گرامہ جی کس جنوری ہے اور دن ہے اتوار کا ایک طرف کروڑوں روپے لگا کر پوری انتظامیہ کو ساتھ ملا کر پورا میڈیا ساتھ ملا کر نون لیگ جلسے کر رہی ہے باقاعدہ طور پر سرکاری ہیلیکاپٹر نواز شریف اور مریم نواز شریف کو جاتی عمرہ سے جلسہ گاہ لے کر جاتے ہیں یعنی پورا نظام نون لیگ کے جلسوں کو سپورٹ کر رہا ہے نگران حکومت، ذل انتظامیہ، پولیس یعنی پورا سسٹم اس کوشش میں ہے کہ نون لیگ کے جلسے کامیاب ہو جائیں لیکن ہر روز جس طریقے سے نون لیگ عوامی نفرت کا نشانہ بن رہی ہے یہ ان کے جلسوں کو دیکھ کر ہی اندازہ ہو رہا ہے میں آج آپ کو پاکستان تحریک انصاف کے ایک ایسے ورکر کنونشن کے مناظر دکھانے جا رہا ہوں جو ورکر کنونشن پچھلے کئی دنوں سے نون لیگ کے تمام جلسوں سے بڑھا ہے نہ کوئی میڈیا سپورٹ ہے نہ کوئی انتظامیہ سپورٹ ہے پولیس کی سپورٹ نہیں، نگران حکومت کی سپورٹ نہیں یعنی تمام تر رکاوٹیں ڈالی گئی کہ یہ ایک ورکر کنونشن نہ ہو سکے لیکن آج اب سے کچھ دیر پہلے اکیس جنوری اتوار کے دن کوہارٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے اس ٹیم جو سب سے متحرک رہنما ہیں شیر افضل مروت ان کے قبیلے نے جس طریقے کا ورکر کنونشن کیا پاکستان کی سیاسی تاریخ میں نون لیگ نے اتنا بڑا جلسہ نہیں کیا ہوگا لاکھوں کی تعداد میں مروت قبیلے کے لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں مریم نواز شریف کو بتایا ہے کہ ایسے ہوتا ہے جلسہ اس کو کہتے ہیں لوگ، اس کو کہتے ہیں عوامی اجتماع تفصیلات آپ کو بتاتا ہوں اور ساتھ آپ کو ویجول دکھاؤں گا جو پاکستان کا کوئی میڈیا نہیں دکھائے گا آپ کو میں تمام تر تفصیلات بتا دیتا ہوں دیکھئے اس ٹائم نون لیگ عوامی نفرت کا نشانہ بنتی جا رہی ہے جہاں جہاں پر جلسہ ہو رہا ہے جہاں جہاں پر بھی اجتماع کیا جا رہا ہے وہاں پر جس قسم کا رد عمل آ رہا ہے اب تو نون لیگ کے اپنے قریبی صافیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا ہے کہ یہ نون لیگ کی انتخابی مہم کیسی ہے نہ کوئی نعرہ ہے نہ کوئی کیمپین ہے نہ کوئی منشور ہے نہ کوئی جوش ہے نہ کوئی جذبہ ہے یعنی نون لیگ نے جو پہلا جلسہ کیا حفظہ بات کے اندر نواز شریف نے اس جلسے کے بعد ہی پورا مومنٹم گر گیا کیونکہ لوگوں نے عوامی رد عمل دکھایا نواز شریف اور مریم نواز شریف کو عوامی غزب کا نشانہ بنایا پھر آگے کے تمام جلسے منسوق کر دیا گیا دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کو جلسے کرنے کی اجازت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کا کوئی جلسہ میڈیا نہیں دکھا رہا آج اتوار کا دن ہے انتخابات میں بیس دن رہ گئے ہیں آج تو سارا دن انتخابی مہم کے جلسے ہونے ہیں آج تو ہر جگہ پر الیکشن کیمپین ہونی ہے لیکن آپ کو ٹی وی کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کا آج کوہارٹ میں ہونے والا جلسہ نظر نہیں آئے گا ورکر کنونچن جلسہ نہیں ہے ورکر کنونچن میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ کتنے آئے اور تمام مناظر دکھاتا ہوں اب تلت حسین جو نون لیگ کے سب سے قریبی صافیہ آپ سب جانتے ہیں تلت حسین جیسا بندہ نون لیگ کے حوالے سے کیا کہہ رہا ہے کس طریقے سے نون لیگ عوامی نفرت کا نشانہ بن رہی ہے تلت حسین کا اب ذرا ٹوئٹ مرحضہ فرمائیں تلت حسین کہتا ہے نون لیگ اپنی اور قومی سیاسی تاریخ کے اہم ترین انتخاب کے موقع پر پھوس پھوسی اور بے جان ترین کیمپن کر رہی ہے نہ کوئی نعرہ نہ کوئی پلان نہ کوئی جوش نہ جذبہ بلاول بھٹو کی آواز سب سے بلند ہے اور تحریک لبیہ کی کاوش ابھی تک سب سے منظم ہیں نون لیگ یا تو نخرے میں ہیں اور یا تو زنگ علودہ نتیجہ بہرحال یہی ہے اب آپ حالات دیکھئے کہ تلت حسین جیسا بندہ جو گزشتا کئی مہینوں سے یعنی پچھلے سولہ ماہ جو شباز شریف کی حکومت تھی اس تمام دور میں تلت حسین قصیدے پڑتے تھے نون لیگ کے مریم نواز شریف کے نواز شریف کے اور اس جیسا صحافی یہ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ نہ کوئی کیمپن ہے نہ کوئی جوش جذبہ نہ ہی منشور ہے نون لیگ اپنی سب سے اہم سیاسی انتخاب کے موقع پر بے جان نظر آ رہی ہے عمران خان نے کل کیا بات کی عمران خان نے ڈیالا جیل سے کہا تھا کہ مجھے آخری تین دن الیکشن سے پہلے آخری تین دن جیل سے چھوڑ دیں میں ایک جلسہ کروں گا ان کو لگ پتا جائے گا عمران خان کا ایک جلسہ نون لیگ کی پوری کیمپن پر بھاری ہے میں نے تو دو دن پہلے ویڈیو میں ایک جملہ بولا تھا کہ عمران خان کی ایک تصویر نون لیگ کے کروڑوں روپے سے لگائے جانے والے جو میڈیا کو اشتہارات ہیں جو صحافیوں کو پیسے ہیں اور جو جلسے کر رہے ہیں عربوں روپے لگا کر جو جلسے کر رہے ہیں عمران خان کی ایک تصویر ان کے عربوں روپے پہ زیادہ بھاری ہے آج کوہاٹ میں کیا ہوا دیکھئے آپ سے کچھ دیکھ پہلے کوہاٹ میں جو پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں افتاب عالم ایڈوکیٹ ان کی رہائشگاہ پر ایک ورکر کنونچن ہوا مناظر آپ دیکھ لیجئے یہ کوہاٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے نامزد امیدوار ہیں جن کی رہائشگاہ ہے کوئی جلساگاہ نہیں ہے کوئی بڑا سٹیڈیم نہیں ہے کوئی ایسا پریڈ گراؤنڈ نہیں ہے منارے پاکستان نہیں ہے یہ افتاب عالم صاحب کا گھر ہے یعنی ان کا گھر ایک ورکر کنونچن وہاں پر ہو رہا تھا اور جلساگاہ کی صورت میں وہ ورکر کنونچن اختیار کر گیا اب آپ اندازہ کیجئے کہ عمران خان کی بات تو پھر سو فیصد درست ہوئی کہ اگر میں باہر آ گیا مجھے تین دن کی اجازت دیں آخری تین دن انتخابات سے آخری تین دن مجھے ایک جلسا کرنے کی اجازت دیں اس دن آپ دیکھئے گا کہ ہوتا کیا ہے چھے رفضل مروض جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اس ٹیم وہ رہنما ہے جنہوں نے پورے ملک میں تحریک انصاف کو زندہ رکھا ہے یعنی اتنے بڑے ورکر کنونچن اتنے بڑے سیاسی جلسے تو نون لیگ کے ویمو گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ شے رفضل مروض جیسا بندہ کر سکتا ہے یعنی شے رفضل مروض نہ تو کبھی مین سٹریم میں رہے ہیں نہ پاکستان تحریک انصاف کے کوئی بہت پرانے لیڈر ہیں نہ ہی کوئی ان کا اپنا بہت بڑا کوئی سیاسی بیگراؤنڈ ہے ایک وکیل ہیں اور سب سے بڑھ کر عمران خان کا نام ان کے نام کے ساتھ جڑ گیا آپ اندازہ کیجئے کہ جس شخص کے ساتھ عمران خان کا نام جڑ گیا وہ اتنے بڑے ورکر کنونچن کر سکتا ہے جو آج کچھ کوہارٹ میں میں نے آپ کو مناظر دکھائے ہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ تمام مروض قبیلے کے لوگ ہیں این اے فوٹی ون جہاں سے لکی مروض سے خود شہرزل الیکشن لڑنے جا رہے ہیں اس قبیلے کے لوگ کوہارٹ میں آکے انہوں نے جلسہ کیا اور اس طریقے کے مناظر روزانہ کی بنیاد پر آ رہے ہیں اب چونکہ ٹی وی آپ کو دکھاتا نہیں ہے جو جو خبر میرے تک پہنچتی ہے جو جو ویڈیوز میرے تک پہنچتی ہے میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کے اوپر وی لگ کر کر آپ کو بتاؤں کیونکہ پاکستان کا میڈیا آپ کو الیکشنز تک کوئی ایک خبر نہیں دکھائے گا کہ جناب تحریک انصاف نے بھی کسی جگہ پر کوئی جلسہ کیا میں آج اتوار کا دن ہے کچھ معلومات اکٹھی کر رہا ہوں اب سے کچھ دیر پہلے سلمان اکرم راجہ جن کا مقابلہ لاہور میں سعاد رفیق کے ساتھ ہے وہ بھی ایک جلسہ کر رہے ہیں انہوں نے بھی آج ایک ورکر کنونچن این ای ون ٹوٹی ٹو میں رکا ہے اس کی صورتحال بھی میں آپ سے کچھ دیر بات جو ہے وہ منگواؤں گا وہاں پر میں نے ایک ریپورٹر کو بھیجا وہاں کی صورتحال کیا ہے کتنا بڑا ورکر کنونچن ہوگا سلمان اکرم راجہ کی کیا کیمپین چال رہی ہے پھر سردار لطیف خوصہ وہ بھی آج جو ہے وہ اپنے حلقے میں گئے ہیں یعنی پاکستان تحریک انصاف باقاعدہ طور پر الیکشن کیمپین کر رہی ہے لیکن کیونکہ پاکستان کا میڈیا اتنا دل میں بغض ہے پاکستان کے میڈیا کو اتنا جلسے کو اتنا بڑا بنا کر دکھایا جا رہا ہے ورنہ اگر نون لیگ کا جلسہ بڑا ہوتا تو آگے کے تمام جلسے منسوق کیوں کر دیے جاتے کیوں لئیہ میں جلسہ نہیں ہوا کیوں مانسیرہ والا جلسہ منسوق ہو گیا اور اس کی منسوقی کی وجہ عرفان صدیقی صاحب جو نون لیگ کے سب سے قریبی آدمی ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جناب نواز شریف موسمی حالات کی وجہ سے جلسے نہیں کر رہے ہیں یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ بیس دن رہ گئے ہیں انتخابات میں چوتھی دفعہ وزیراعظم بننے کا خواب دیکھنے والے موصوف لندن سے پاکستان آئے ہیں اپنے تمام تر کیسز ختم کروائے ہیں اور ان کے سب سے قریبی آدمی ان کے ایڈوائزر کہہ لیجئے عرفان صدیقی ویسے تو ماضی میں صافی تھے لیکن نون لیگ کا یہ وطیرہ رہا ہے کہ وہ صافیوں گناکری پہ رکھ لیتے ہیں جو ان کے حق میں لکھتا ہے عرفان صدیقی صاحب نے کہا جناب نواز شریف موسمی حالات کی وجہ سے جو ہے وہ جلسے نہیں کر رہے بھائی اگر موسمی حالات اتنے ہی ہیں تو مریم بھی بھی کیسے جلسے کر رہی ہیں اگر موسمی حالات اتنے ہی ہیں تو نواز شریف نے کونسا موٹر سائیکل پر بیٹھ کر جلسہ گا جانا ہے ہیلیکاپٹر استعمال کرتے ہیں بولٹ پروف گاڑییں استعمال کرتے ہیں ہیٹڈ تمام تر چیزیں ہوتی ہیں اصل معاملہ یہ ہے کہ عوامی نفرت عوامی رد مل عوامی غضب کا نشانہ جو لوگ یہ بن رہے ہیں خود نواز شریف کو اندازہ نہیں تھا کہ ان کے ساتھ پنجاب میں یہ کچھ ہو سکتا ہے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ دو دن پہلے جو میں نے آپ کو خبر دی تھی کہ نواز شریف شدید ڈپریشن کا شکار ہے پہلا ڈپریشن ان کو یہ ہے کہ لوگ جلسے میں نہیں آ رہے لوگ نواز شریف کو اس طریقے سے مقبول نہیں کر رہے عمران خان کی مقبولیت کم نہیں ہو رہی اور دوسرا ڈپریشن یہ ہے کہ اس ٹیم نواز شریف کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے ایک ٹکٹ اپنی مرضی کا نون لیگ کے اندر نواز شریف نہیں دے سکتے سب کچھ سکرپٹڈ نواز شریف کو دیا جاتا ہے اور وہ آگے اناؤنس کر دیتے ہیں نواز شریف ان دو باتوں کو لے کر شدید ڈپریشن کا شکار ہے شدید ٹینشن میں ہے اسی وجہ سے نواز شریف نے ہم نے تمام تر جلسے منصوب کر دیئے دوسری طرف آپ صورتحال دیکھئے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر کنونشن اتنے بڑے ہو رہے ہیں کہ نون لیگ کے جلسے آپ بھول جائیں گے نون لیگ کے مریم نواز شریف کو بتایا شیر افضل مروت نے کہ اس کو جلسہ کہتے ہیں یہ ہوتا ہے عوامی کنونشن یہ ہوتا ہے جب لوگ آپ کے ساتھ ہوں کل آپ نے دیکھا جو پاکستان تحریک انصاف کا دوسرا آن لائن جلسہ تھا آپ جو مرضی کر لیں جس طریقے سے مرضی کریک ڈاؤن کر لیں جس طریقے سے مرضی روکنے کی کوشش کر لیں لوگ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اپنا جو ایک افیلیشن ہے اس کو چھوڑنے پر راضی نہیں ہے میں آپ کو تحریک انصاف ورنون لیگ کے تمام جلسوں کا احوال انشاءاللہ بتاتا جاؤں گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور آپ کے اہلے خانہ کا حامی و ناصر اللہ حافظ